بڑی خبر پانچویں اور آٹھویں کا ریزلٹ آف لائن جاری کر دیا گیا ہے پانچویں اور آٹھویں کا پرینام آن لائن جاری نہیں ہوا ہے ویب سائٹ کریش ہونے کی وجہ سے آف لائن یہ ریزلٹ جاری ہوا ہے آنے کی ویب سائٹ کریش کر گئے اس لئے آن لائن ریزلٹ جاری نہیں کیا اسی وجہ سے آف لائن اس ریزلٹ کو جاری کیا گیا ویب سائٹ کو ریزلٹ جاری ہونے میں تقنیقی سمسیہ آ رہی ہے سمسیہ دور ہونے کے بعد ہی پرینام کو اپلوڈ کیا جائے گا اور چھاتر چھاترائیں اپنے اس پرینام کو آن لائن دیکھ سکیں گے ابھی آف لائن ہی اس کو جاری کیا گیا اجمیر کے کشنگرڈ سے بڑے خبر جاں نکب زنی کی واردات میں شامل فوجی سمیت چار لوگ گرفتار کر لی گئے ہیں مدن گنج تھانا علاقے کی پولس نے سپیشل ٹیم کی مدد سے یہ خلاصہ کیا ہے ستپال فوجی سو سے زیادہ واردات میں شامل رہا ہے جنجنو نیوازی وکاس شرما حریانہ نیوازی وکرم جیت سنگھ اور جیت تیندر کو گرفتار کیا بدماشر سے کار اور پندرہ سے سولہ لاکھ کے آبھوشن برامت کیے گئے ہیں فلاودی کی بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں ماں نے اپنے دو بچوں کو ٹاکے میں پھینک دیا ہے ماں نے اپنے ہی کلیجے کے دو ٹکڑوں کو اپنے بچوں کو ٹاکے میں پھینک دیا مالوال بچ گئے ہیں بے ہوشی کے حالت میں دونوں کو زلاہ اسپطال میں بھرتے کیا گیا ہے علاج کے بعد دونوں بچوں کو ڈاکٹرس نے بچانے میں کامیابی حاصل کیا ہے مانسی کروپ سے بچوں کی ماں بیمار بتائی جاری ہے اور اسی کے چلتے مانا جا رہا ہے کہ دونوں بچوں کو اس نے ٹاکے میں پھینک دیا سوچنا پر زلاہ اسپطال پولس پہنچی ہے معاملی جانچ کر رہی ہے فلاودی کے ایکہ بھاٹیا گاؤں کی یہ گھٹنا ہے یو پی بیہار اور جھارکن سمیت انے راجوں سے غریب طبقے کی نابالگ لڑکیوں کو شادی کے نام پر بیچے جانے کے معاملے میں اب پرت در پرت کئی چونکانے والے خلاصے ہو رہے ہیں نہ کیول کئی چہرے بے نقاب ہوں گے بلکہ کئی اور پیڑت بالکاؤں کی بھی جانکاری سامنے آئی گئے کوچنگ نگری کو داگ لگانے والے لڑکی خرید فروکت ماملے کی جان جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے ویسے ویسے روزانہ نئے کھلا سے ہو رہے ہیں جانچ میں سامنے آیا کی گروہ کے تار راجستان کے ساتھ ہی چھار گھنڈ بیہار سمیت کئی راجیوں میں پھیلے ہوئے ہیں ماملے کی جانچ جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے اس سے کئی اور بڑے چہرے بے نقاب ہو رہے ہیں کوٹا کے ایک بڑے ادیوک پتی سہید کئی چہرے جانچ کے دائرے میں ہیں فلحال پولیس نے دو مہلاؤں سہید تین آروپیوں کو پکڑا ہے پولیس نے صاف کر دیا ہے کہ آروپیوں کو بکشا نہیں جائے گا لیکن جس طرح سے جانچ ہو رہی ہے اس پر گمبیر سوال اٹھنے لازمی ہے سرگنا اور مہلاؤں آروپی پر ہلکی دھارائیں کیوں لگائیں آروپیوں کے خلاف کڑی کاروائی کیوں نہیں کی گئیں دوسری بندھک لڑکیوں کو اب تک دستیاب کیوں نہیں کیا گورتلب ہے کہ بیہار جھارخند سمیت کئی راجیوں سے گریب تبکے کی ناوالک لڑکیوں کو نوکری کے نام پر لاکر کوچنگ نگری میں بیچ دیا جاتا ہے گیروہ کے سدس سے گریب پریباروں کو ٹارگیٹ بناتے ہیں نوکری کا جھاسا دے کر لڑکیوں کو لایا جاتا ہے جنگل میں فسی لڑکیوں کا شوشنڈ کیا جاتا ہے بھاگنے کی کوشش پر جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہیں گریب ناوالک لڑکیوں کے خرید فروخت ماملے میں ایسے کئی چوکانے والے خلاسے ہوئے ہیں جس کو سن کر آپ کی روح کاپ جائے گی لیکن پولیس ہے کہ جس طرح سے دھیمی گتی سے جاج کر رہی ہے اس سے اس کی ہی کارپرنالی پر سوال اٹھ رہے ہیں بتائے جا رہا ہے کہ دس سے پندر سال کی ان نابالک والکاؤں کو دنھن کے ویس میں سجا دجا کر اور آروپیوں کے سامنے پیس کیا جاتا تھا اور دو سے پانچ لاکھ روپے میں سوڑا کیا جاتا تھا بالکلیان سمیتی کے سنگیان میں آنے کے بعد اب اس معاملے میں کئی اور چوکانے والے کھلا سے ہو رہے ہیں کوٹا سے نیو جیٹ نراستان کیلئے اومپرکا شمارو پردیش کے دو الگ الگ شہروں سے آگ لگنے کی خبر سامنے آئی ہے آگ لگنے کے بعد افرہ تفری مجھ گئی پہلی تصویر آپ کو کوٹا کی دکھائیں گے جہاں پر ایک ٹینٹ ہاؤس کے گودام میں آگ لگی دوسری تصویر چٹوڑگڑ کی ہے جہاں ایک اور کنٹینر میں آگ لگنے کے بعد روڈ پر سڑک پر لمبا جام لگ گیا دراصل جلیسر سے بیٹریوں سے بھرا ہوا کنٹینر انکلیشور کی اور جا رہا تھا اس دوران گنگرار ہائیوے پر کنٹینر میں اچانک آگ لگ گئی آگ لگنے پر چالک نے رائیور نے گاڑی سے اتر کر جان بچائی آگ بھی یہ دھیرے بڑھتی چلی گئی جس سے پیچھے کھڑے ایک ٹرک میں بھی آگ لگ گئی وہ بھی اس کی چپیٹ میں آگیا جنجنوں میں چارہ گاہ بھومی سے اتر کرمنہ ہٹانے گئی راجس ٹیم کو بیرنگ لوٹنا پڑا ٹیم آبوسر پنچائت کے درجنپورا انگاسر اور آبوسر گاؤں میں چارہ گاہ بھومی سے جاپتے کے ساتھ اتر کرمنہ ہٹانے گئی لیکن گرام سیوک شپٹی پر ہونے کے کارن قریب چار گھنٹے کے بعد یہ ٹیم واپس لوٹ گئی اس سے پہلے بھی قریب چار مہینے پہلے 18 فروری کو ٹیم آتھ کرمنہ ہٹانے گئی لیکن گرام سیوک اور سرپنچ کے دوارہ سہیوگ نہیں کرنے پر ٹیم واپس لوٹ گئی پنچائت پرشاسن کی اور سے ٹیم کو نہ تو جے سی بھی اپلبد ہوئی نہ مزدور اپلبد کرائے گئے اور کسی بھی طرح کی انیس انسادھن مہیا نہیں کرائے گئے گرام پنچائت آبوسر کے تین گاؤں میں آتھ کرمنہ کی سکھائی تھی لوکا یکت میں اس کا اتھ کرمنہ ہٹانے کے لئے ساتھ سدس سے راجسوکی ٹیم تھی تحسلدار جی کے نصر کے ہوئے بھاری بھاری پلیس جابتے کے ساتھ آئے تھے لیکن گرام پنچائت نے سنسادھن اپلبد نہیں کرائے ایک ایک لوڈر آیا تھا اس کی بھی وہ اتھ کرمنیوں کے ڈر سے اس کی پائپ پھٹ گی پھٹنے کے بعد میں ابھی ہم واپس لوٹنا پڑ رہا ہوں ہم پلیس جابتے کے ساتھ ڈس لوگوں کی راجسوکی ٹیم جس میں پٹوار ہی گردہ اور میں اپس لوڈا اور میں خود پھوپسٹک تھا صبح جلدی یہاں پر آگے پھولی جابتہ بھی موجود ہے پھر آنے پر پتہ لگا گی گرام پر دکاری جو ہیں پھر سے چھٹی پر چلے گئے ہیں ہم نے ویڈیو صاحب کو سوچت کیا مانی اکھر ندکاری ملدیارہ سوچت کیا اور اکھر ندکاری نے پھر ایڈیشنل ویڈیو کو موقع پر بھیجا ساتھ گئے بھی لیکن وہ بھی سنسادن کی دیوستہ کرنی پائے ایک لوڈر بڑی مشکل سے کہیں سے منگویا تھا اس نے شروع کیا بھی تا آتا لیکن وہ بھی بہانہ بنا کر اس کو خرابی کا چلا گیا لوڈ کے نہیں آئے بار بار یوں ہوتا ہے کہ سنسادنوں کے اباؤ میں اور پنچائت کی اچھا شکتی کے اباؤ میں ڈنگرپر کے دو بڑا تھانے علاقے میں ایک پریمی یوگل کے انٹرکاس میریج کے بعد پریجن اور سماج کے لوگ انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں پیڑت نوویواہد جوڑے نے اپنے بزرگ دادا دادی کے ساتھ کلیکٹریٹ پہنچ کر کلیکٹر سے سرکشہ اور نیائی کی گوہار لگائی ہے اتنا ہی نہیں نوویواہد جوڑے کے شادی یا کسی انہیں سمہاروں میں بھی شامل ہونے پر دھمکیاں دی جا رہی ہیں پھلحال پولیس پورے ماملے کی جانچ میں جھٹ گئے ہیں گاڑی چلا تھا ماں سے ہماری ملاقات ہوئی پھر ہم نے آسکور میں جا کے شادی کو پیجہ ماتازی مندل میں پھر ہم چار پاس مہینے بعد گھر پہ آئے پھر یہ گاؤں والے ہم کو رینے دی لے تھے اور گاؤں سے اجمیر سے خبر جہاں پر ایک نو بیواہتہ نے اپنے ایک پرچت پر جبرن شارعرک سمبند بنانے کے لیے مجبور کرنے کا بڑا عروف لگا دیا ہے عروف یہ بھی ہے کہ اثر نہ کرنے پر اسے بدنام کر جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے اور پولیس کی ماں نے تو ایک پیڈیتا نے تھانے میں شکایت درج کرائی ہے کہ ان کے پتا کے ساتھ کلر پینٹ کا کام کرنے والے گریفتی سے اس کا سمپرک ہوا پیتا کی جانکاری کے چلتے اس کا گھر آنا جانا تھا اس دوران اس نے اس کے ساتھ کئی بار شارعرک سمبند بنائے لیکن اب اس کی شادی کہیں اور ہو گئی ہے اس کے باوجود وہ اسے شارعرک سمبند بنانے کے لیے مجبور کر رہا سمپرک 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 اب میری شادی پہیں دوسری جو روگی ہے میری نکی لڑکا شادی کی بات میری سا جو شادی سمپن بنانے کے لیے پریشان کتا ہے تو بیٹ میں لڑکا راجستان ہائی کوٹ نے دیش بھر میں بڑھ رہی آسمانی آفت کے کارن ہیٹ ویو سے ہو رہی موتوں پر خود سنگیان لیا ہے ہائی کوٹ نے کین سرکار اور راجہ سرکار سے ہیٹ ویو سے ہو رہی موتوں پر نوٹس بھیج کر ایک جولائی تک جواب طلب کیا ہے ہائی کوٹ نے تیز گرمی سے بچاو اور چکنسہ ویوستہ کو درست کر پوری ریپورٹ بھی طلب کی ہے آفت اگلتی گرمی کے کارن بڑے پیمانے پر موتوں کا آنکڑا بڑھتا جا رہا ہے راجستان ہائی کوٹ نے اس معاملے میں سوو موٹو کاؤگنیزنس لیا ہے جشٹس انوپ ڈنڈ کے عدالت نے کینڈر سرکار اور راجی سرکار کو نوٹس جاری کیے ہیں اور ہیٹ ویو سے لگاتار جو موتیں ہو رہی ہیں اس سے کس طریقے سے عام آدمی کو راہت دی جائے اور ویبستہوں کو سوچارو بنایا جائے اس تحسامے جروری دیشان ندیش دی ہیں ہمارے ساتھ راجستان ہائی کوٹ بار ایسوشن کے ادرکش پریلاس سرما ہے سر آج جو ڈیسیجن ہوا ہے ہائی کوٹ کا کس طریقے سے انہوں نے سو موٹو کاؤگنیزنس میں کہا ہے کیا ویبستہ بار اپنے راجستان اچھنے لے کے ماننے نیائدی پتی شریمان ڈنڈ شاہب نے بڑی شہل دیتا سے ایک اچھے ہائی کوٹ جج ہونے کا پرچے دیتے ہوئے کی اس تاپمان میں بھاری تاپمان سے جو بیماریاں ہو رہی ہیں اور بیماری سے جو لوگ مر رہے ہیں جن کی جانے جاری ہیں ان لوگوں کے لیے ایک ایڈوائیزری ترنت پراباو سے جاری کرے پورے راجیے میں الیٹ جاری کرے کی اور میڈیا کے مادیم سے ریڈیو کے مادیم سے اور اکھباروں کے مادیم سے یا سوشل میڈیا کے مادیم سے ساری جنتہ کو اس کا الیٹ جاری کیا جاوے ساتھ ہی ماننے اچھنے اہلینے سڑکوں پر اور بھیڑ بھار میں جو لوگ اکھٹے ہوتے ہیں وہاں پہ چھایا کی اور پانی کی بیوستہ کرنے کے بھی دشا نردیش جاری کی ہیں اس کے علاوہ جو گرمی کی تاپمان کی وجہ سے لوکی وجہ سے جو لوگ مر چکے ان کے پریوار جنوں کو مہاوجہ دیے جانے کی بھی نردیش دی ہیں ساتھ ہی جو مزدورورگ اس مزدورورگ کے سرمک ورگ کی اور رکشا چالک وغیرہ کی بیوستہ کے لیے انہوں نے یہ ڈائریکشن دیا ہے کہ جہاں سے یہ گوزرتے ہیں جہاں بھی رہتے ہیں سڑکوں پر کام کر رہے ہیں یا اور بھی کہیں جیسے مزدورورگ کام کر رہا ہے ان کے لیے کہری کی چھاچ تھنڈے پانی کی ویوستہ اور آر ایس کے پیکٹس ان سب چیزوں کی ویوستہ کی جائے جس سے ان کا گرمی سے بچاؤ ہو سکے ساتھ ہی یہ بھی نردیش دیا ہے اگیاتمک سرینی میں کہ ان کے بارہ سے تین بجے تک ان کو ریشت دیا جائے ان کو کام میں نہیں لیا جاوے یہ بھی راجے سرکار کو نردیش دیا ہے اس کے علاوہ مانی اچھنی آئیلنے سبھی سواستے کے اندروں پر ماکول ویوستہ اس گرمی کی بیماریوں سے بچنے کے لیے دیشا نردیش جاری کرے ہیں کیمرا پرسن مان سنگھ کے ساتھ راکی شرما نیو جیوٹین راجستان جیپر جن جنو سے بڑی خبر بریکنگ نیوز ہے کیڈنی کانڈ میں ایک بڑا اپ ڈیٹ آ رہا ہے پیڑت مہیلا اید بانو جیپر ریفر کی گئی ہیں ڈاکٹروں اور پرشیاسن کی ٹیم بھی ان کے ساتھ موجود ہے ایس ای ایس میڈکل کالج میں اب مریض کا مہیلا مریض کا علاج ہوگا کلیکٹر چنمائی گوپال نے پریوار سے باتچیت کی ہے سمجھائش پر پریوار علاج کے لیے رازی ہو گیا ایس ای ایس شبھرا سنگھ بھی ماملے کو لے کر بے حد بے حد گمبیر ہیں اور اب اس ماملے میں جو پیڑت مہیلا ہیں جن کا علاج دھنکڑ اسپتال میں ہوا تھا جن کی غلط کڈنی ڈاکٹر دھنکڑ کی طرف سے نکال لی گئی تھی اب ان کو سمس میں بھرتی کیا گیا جائپور لائے گیا شفٹ کیا گیا وہاں پڑوں کا علاج اجمیر سے بڑی خبر اٹھارہ ہزار لیٹر نکلی خادے تیل ضبط کیا گیا اوائل مل پر کار روائی چل رہی ہے پربت پورا بے ستھت ہے یہ اوائل مل ٹھوٹ سیفٹی ٹیم کی بڑی کار روائی دیکھنے کو ملی گیا بڑی خبر اجمیر سے اٹھارہ ہزار لیٹر نکلی خادے تیل کو ضبط کر لیا گیا لگاتار کار روائی خادے ویباد کی طرف سے ہو رہی ہے اور یہ اٹھارہ ہزار لیٹر کی بڑی نکلی خادے تیل کی کھے کو ضبط کیا گیا اوائل مل پر کار روائی بھی ہو رہی ہے پربت پورا میں اوائل مل ہے فور سیفٹی ٹیم نے بڑی کار روائی بھی شر گرمی کی وجہ سے پنڈت دھیریندر شاستری کی جائپور میں ہونے والی کتھا کارکرم ستھگت ہو گیا ہے پہلے یہ کارکرم تیس مائی سے ایک جون تک ہونا تھا حالان کہ اب یہ کارکرم کچھ دن بعد ہوگا کارکرم رد ہونے جانکاری باگیش پر دربار کے پرمک پنڈت دھیریندر شاستری دے دی ہے انہوں نے ویڈیو جاری کر اپیل کی ہے کوئی بھی بھکت جائپور نہ گلابی نگری جسے کہا جاتا گووین دیو بھگوان کی گووین جو کی نگری کھولے کے ہنمان جی کی نگری جائپور راجستان میں تین دفصی جو سری ہنمان کتھا تھی تیس اکتیس مائی اور ایک جون تک اس کتھا کو پرشاسن کے ساتھ میں سمباد ہونے کے بعد ان کے نیویدن کو مانتے ہوئے اس کتھا کو ابھی اشتغیت کر دیا گیا ہے کالان تر میں جب بھی سمیہ ملے گا ہم بہت ہی جلدی جائپور آویں گے اور کتھا کو کریں گے